قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم صلاةً وسلاماً علیکا یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکا واسحابیکا یا حبیب اللہ ہم دو صلاة کے بعد معزز محترم محتشم علمائی کرام حضرات سامعین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب بارگاہ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے اور یہ موسم میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک گئے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا وہ عروج وہ بانک بن آپ کا مقسوم ہوا کہ جہاں کسی کا تصور اور کسی کا خیال اور کسی کی سوچیں بھی نہیں جا سکتی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ موجزہ قرآن ہے اور دوسرا بڑا موجزہ حضور کا موجزہ میراج ہے موجزہ ایسے خرق عادت عمر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو آجز کر دے اور جس کی نظیر دانا ممکن نہ ہو اور ہر دور میں ہر دور کے پیغمبر کو نبی کو جو موجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا یہ آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں آپ کو ایسا ہی ملے گا مثال کے طور پہ جب حضرت دعوود علیہ السلام تشریف لائے تو یہ آہنگری کا دور تھا لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا پھر اس کے ضروف زرہیں اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں تو جب آہنگری کا فن اروج پہ تھا تو اس دور کے پیغمبر کو سب سے بڑا موجزہ یہ دیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا پھر اس کو جس صورت میں شکل میں چاہتے ڈھال لیتے چونکہ دور آہنگری کا تھا اور جو موجزہ دیا گیا وہ اس مطابقت میں دیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ جادوگری کا زمانہ تھا ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر تھا اور آپ کے معارضے کے لیے بھی جادوگر ہی بلائے گئے تھے جب جادو پورے اروج پر تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی اصا دیا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا کبھی بڑا ہو جاتا تھا کبھی پتے جھاڑتے کبھی بکریاں ہانگتے رات کو روشنی دیتا اور ضرورت پڑی تو اجدہا بن گیا اور ساری رسیاں جو سامپوں کی شکل میں متشکل دکھائی دے رہی تھی ان کو نگل گیا سمٹا تو پھر اصا کا اصا دور چونکہ جادوگری کا تھا تو موجزہ بھی کرشماتی اصا کی شکل میں آتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھئے تو یہ طبعی یونانی کی اروج کا زمانہ ہے بڑے بڑے اطبعی یونان نے ہر مرز کی تدبیر تشخیص علاج موالجہ دریافت کر دیا تھا تین امراض کا ان سے علاج نہیں ہو سکا تھا مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے کوڑی کے جسم کو شفا دینا ان کے لئے ممکن نہیں تھا اور تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں چیزوں کا علاج دے کر بھیجا وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی نابینہ کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھتے نور اتراتا مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا جب حسن کا جادو گلی گلی بول رہا تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین مہوش اور زہرہ جمال مصر کے کوچہ و بازار میں اپنے حسن کا جادو جگا رہا تھا تو اللہ نے حضرت یوسف کو موجزہ حسن دے کے بھیجا جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو جنہیں ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے نظر آنے لگے آپ ہر پیغمبر کی تاریخ پڑھ لیں اور اس دور کا اٹھان اور بانکپن دیکھ لیں پھر حضور کے موجزات اس دور کے پیغمبر کی موجزات کی تاریخ آپ پڑھیں آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا اب جب میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کی عروج کا زمانہ تھا ایک سے بڑھ کر ایک عدیب شائر انشاء پرداز اہل سخن گلی گلی موجود تھے حتیٰ کہ گھریلو خواتین کو بھی سینکڑوں اشاریات تھے اگر کوئی شائر نہیں تھا تو وہ شیر شناس جذور تھا شیر فہمی کا ذوق اسے بہت تھا تو جب سخن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو موجزہ قرآن عطا فرمایا اور انہیں چیلنج دیا کہ لاؤ نہ اس کی مثل ایک صورت اللہ کے دکھاؤ اور کوئی صورہ بکرہ کے سائز کی نہیں ایک تین آیات پر مشتملی صورت لے آؤ نہیں لہا سکے اگر لانا ہوتا لانا ممکن ہوتا تو لے آتے الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوتی نے لکھا کہ اگر قرآن کی مثل لائا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور اہد کی لڑائییں ہی نہ ہوتی بات ہے یہیں ختم ہو جاتے یہ الیکشن ہوتا ہے آپ کا اور فریق مخالف میں اگر کوئی کمی ہو تو عدالت میں کیس کر کے اس کو وہیں نہ اہل قرار دلوا دیا جاتا ہے تاکہ الیکشن کی نوبت ہی نہ آئے الیکشن تو آخری ہے تو اگر قرآن کا معارضہ لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور اہد کے مار کے بپا ہی نہ ہوتے تین آیات پر مشتمل یہ صورت لے آتے اور کہتے ہم نے قرآن کے چیلنج کو قبول کیا لیکن نہیں لاسکے تیرے سامنے یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہمت ہی نہیں ہے اور آج تک نہیں لاسکے آج بیروت میں بغداد میں اور دیگر بلاد عرب میں خود اسرائیل میں کتنے لوگ ہیں جو پیدائشی عرب ہیں اور بڑے سخنور ہیں شائر ہیں عدیب ہیں انشاء پرداز ہیں تو قرآن کے چیلنج کو آج قبول کرے عربوں کھربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے تو ایک تین آیات پر مشتمل صورت لے آئیں لیکن نہ کل لاسکے نہ آج لاسکتے یہ موجزہ ہے حضور علیہ السلام کا اور سب سے بڑا موجزہ ہے تو ہر نبی کو موجزہ اس کے دور کی مطابقت میں دیا گیا لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت کا موجزہ ایک نہیں ہے بارہ سو تو علمانِ اثنات کے ساتھ لکھیں اس کے علاوہ بھی ہیں تو موجزات متعدد دیئے گئے اس لیے کہ حضور کا دور مختصر نہیں تھا کہ جس دور میں جس چیز کی اٹھان ہوئی موجزہ آ گیا قیامت تک دور میرے حضور کہیے اور ہر دور میں کسی نہ کسی چیز کی اٹھان ہونی تھی لہٰذا ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں اور حضور کے موجزات کی فرس دیکھ لیں اللہ اکبر آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی موجزہ توڑتا دکھائی دے رہے میں نے اس سسٹم کو دیکھا کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں تو کسی زمانے میں تو کہتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا لیکن اب آپ وہاں بٹن دباتے ہیں تو اس کا حدف تبدیل کر سکتے ہیں جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا یہ جدیر ٹیکنالوجی کی کرشما سازی ہے اس کا حدف تبدیل کر سکتے ہیں اس کو راستے میں کرش کر سکتے ہیں جبکہ وہ آپ نشان پہ چھوڑ چکے ہیں اس کو اب آئیے حضور کے موجزات کی فرست میں حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ ایک آرابی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا یہ جو سامنے خجور کا درخت ہے اس کی پکی ہوئی خجوریں آپ کی نبوت کی گواہی دیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ان خجوروں کو اشارہ کیا وہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آگئیں اب اس کے لئے تو اب انکار کی گنجائش نہ رہی تو اس نے تو کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اب ان ٹوٹی ہوئی خجوروں کو جو موجزے سے حضور نے توڑی تھی حضور اسے دے دیتے کہ لے جاؤ جا کے بانٹو اپنے خاندان میں یا صحابہ کو تقسیم کر دیتے اور صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے موجزے سے توڑی ہوئی خجوریں کھائی تھی لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے تو آقا کریم اس خجور کے خوشے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تجھے جس کام کے لئے بولایا تھا وہ ہو گیا اب واپس جا کے شاک سے جوڑ بھی جا صرف توڑنا نہیں جانتے جوڑنا بھی جانتے ہیں بولانا بھی جانتے ہیں واپس بھیجنا بھی جانتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں آپ کو ملے گا کہ حضور علیہ السلام کا ہر موجزہ کسی نہ کسی دور کی اٹھان کو توڑ کے رکھ رہا ہے لیکن دو دور خیر حضور کے بہت اہم تھے ایک جب تشریف لائے زبان و بیان کا زمانہ تھا اور دوسرا دور حضور کا قرب قیامت کا انتہائی اہم دور ہے اور قرب قیامت میں انسان نے اروج اور ترقی اور ارتقاء کی بات کرنی تھی اپالو یازدم کے ذریعے سے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی مریخ پر سفر کی تیاریاں ہونے تھی جب انسان یہ فخر کرتا ہے کہ میں چاند پر پہنچا ہوں اور مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں تو ہم بھانج نہیں ہیں یہ امت تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا موجزہ میراج دیا کہ سائنس دان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں وہاں ان کا تصور نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محبوب کے قدم پہنچیں تو ہمیں کبھی بھی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ دنیا اگر چاند پر پہنچی بھی ہے ہمیں ناز ہے کہ چاند میرے حضور نے قدموں میں بلایا ہے چاند پر پہنچ جانا حقیقت سہی چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے تو یہ ہمارا عزاز ہے تو میراج کا واقعہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتا ہے اللہ وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی ری جا سکتا میرے امام کا لہجہ دیکھئے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ این و متا کہاں تھا نشانِ کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے تم ابھی تک اول آخر کے ابھی تک ناپ تول رہے ہو محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خط الف اور بے دو نکتوں کو جوڑ دیں تو خط بنتا ہے ابتدا بھی معلوم ہے انتہا بھی معلوم ہے الف سے شروع ہوا اب آپ پہ ختم ہو گیا مسلس کیا ہے یہ بھی ریاضی کی شکل ہے الف بے جیم تین نکتوں کو جوڑ دیں تو مسلس بن جاتی ہے مربع اور مستطیل کی الف بے جیم دال چار نکتوں کو جوڑ دیں تو جو ہے وہ مستطیل اور مربع بن گیا انہی شکلوں میں ایک شکل ریاضی کی دائرہ بھی ہے ہے شکل وہ ریاضی کی لیکن الف بے جیم دال نکتوں سے نہیں ہوتی اگر اس پر کوئی نکتہ لگائے تو وہ جھوٹا اور فرضی ہوتا ہے خط بھی دو نکتوں کے درمیان ہے ابتدا بھی معلوم انتہا بھی معلوم مسلس بھی دو نکتے ہیں مستطیل بھی دو نکتے جو ہے تین نکتے مستطیل بھی چار نکتے اور مربع بھی چار نکتے یہ خط یہاں سے شروع یہاں ختم یہ یہاں سے شروع یہاں ختم انہی شکلوں میں شکل ریاضی کی ہے دائرہ لیکن دائرے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا جب دائرہ بن جائے پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں ہو رہا ہے ہے شکل ریاضی کی آلہ حضرت بولے کہ جب دو کمانے جھوڑیں تو یہ دائرہ بن گیا کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو تم اب بھی نبی کو تول رہے ہو اب بھی ناب رہے ہو کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں یار مربع پہ مستطیل پہ خط پہ جو نکتے ہوں گے وہ سچے ہوں گے لیکن دائرے پہ نکتہ ہوگا تو جھوٹا ہوگا جب دو کمانے جھوڑی کعبہ کا حسین تو اب نکتہ لگانے والا خود جھوٹا ہوگا اب کیسے کوئی ناپے کیسے کوئی تولے کیا پتا چلتا ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے ختم کہاں سے ہو رہا ہے اس بے حد کی حد کیسے تلاش کرو گے کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل اولا بک کمالے تو کیسے کوئی اس بلندیوں تک پہنچ سکے ان رفتوں تک کون پرواز کر سکے انسانی اکل گم ہے حیرت میں انسان مبتلا ہے اللہ اکبر تو میراج میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا وہ مینارہ نور ہے کہ جس کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا میں اور آپ کیا یہاں کائنات دم بخود ہے عوام تو عوام رہے خواست کی اقلیں بھی حیرت میں ہیں جہاں میرے حضور علیہ السلام کے قدم پہنچتے ہیں ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے جو داخل نصاب ہے شرعقائد نصفیہ اس کی تشریح اللامہ عبدالعزیز پر حاروی علیہ رحمہ نے لکھی ہے ان نبراس کے نام سے تو اس میں حضرت ابو الاسن رفائی کا ایک قول بیان کیا انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میں روحانی طور پہ پرواز کی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے اگر میری روح زنگالود ہے تو میں پاک لوگوں کی روحوں پر اپنی روح کو قیاس نہیں کر سکتا تو حضرت ابو الاسن رفائی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتی ساعتو فی الفوقانیات یہاں تک بہت بلندیوں پہ چلا گیا اور پھر ایک عرش آیا دوسرا عرش آیا میں سات لاکھ عرش عبور کر گیا عرش ایک نہیں عرش بہت سارے عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلہ ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے عرش الہی سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تابی نہ لاسکے تو کہتے ہیں کہ میں ایک عرش آیا دوسرا عرش آیا میں پرواز کرتا چلا گیا آواز آئی ابو الہسن رفائی کدھر آ رہے ہو تو میں نے کہا مالک میراج کی جس عرش پہ محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرت معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیری زوک کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گمہ ہوا تو ما رہے ہو کشاں کشاں کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں تو آواز آئی ارجے لا وصولہ لکا ابو الہسن رفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغل اولا بکمال تو وہ رفاتیں عطا کی گئیں وہ عظمتیں عطا کی گئیں اللہ اکبر جو انہی کا مقصوم ہے اور انہی کا حصہ ہے اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جبریل امین بھی راستے میں جو ہے وہ دم توڑ گئے اور کہا کہ لو دنو تو خط وطن لہ ترک تو میں ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا نور بشردہ چگڑا چلیا تے صدرہ تے جا کے گل مک گئی نوریوں کا سردار بھی پیچھے اور بشر بھی سارے پیچھے اور میں کہا کرتا ہوں کہ صدرہ تو دور کی بات ہے مسجد اکسا میں گل مک گئی سارے پیچھے کھڑے ہیں حضور آگے کھڑے آپ مجھے بتائیے علماء بھی تشریف فرما ہے اللہ ان کا اقبال بلند کرے جب لوگ موجود ہوں تو امام صاحبی مسلح پہ کھڑے ہوں گے لیکن کسی جگہ پہ سارے علماء ہی جمع ہو جائیں تو اب پتہ چلے گا نا مسلح پہ کون کھڑا ہوتا ہے اب یہاں سارے نبی ہیں پیغمبر ہیں تو ہماری فقہ کہتی ہے کہ احق بالامامت آلمہم بسنہ امامت کا سب سے زیادہ حق اس کو ہے جو زیادہ عالم ہے اب حضور علیہ السلام مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے پیغمبر پیچھے کھڑے ہو کہ اس بات کا اعلان کہہ رہے ہیں ہم عالم ہیں تو یہ عالم ہے اچھا اگر سارے عالم ہوں تو پھر مسلح پہ کھڑا کون ہوگا سم اکرہ اہم جو زیادہ اچھا پڑتا ہو جس کی قرات بہت اچھی ہو اس کا حق ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑا ہو اب جناب دعوود علیہ السلام بھی کھڑے ہیں باقی پیغمبر بھی کھڑے ہیں لیکن مسلح پہ کون کھڑا ہو حضرت ابو موسیٰ عاشعری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی حضور تھے سورہ وددہا کی تلاوت تھی ابھی تک نشہ ہی نہیں اترا تو حضور مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں اچھا اگر سارے قاری ہوں تو پھر کون کھڑا ہوگا جو ان میں زیادہ متقی ہے تو سارے پیغمبر موجود ہیں لیکن مسلح پہ حضور کھڑے ہوتے ہیں اچھا اگر سارے متقی ہیں سارے عالم ہیں تو پھر کون کھڑا ہوگا تو کہا کہ جو سونا ہوگا اس کو آگے کھڑا کریں اللہ اکبر اب جناب یوسف بھی پیچھے کھڑے ہیں اور حضور آگے ہیں تو اس بات کا اعلان ہے کہ جناب یوسف حسین ہیں تو حضور آحسن ہیں لکھا آئے لوک زمانے تھے محبوب خدا جا کوئی نہیں لکھا سونے بند بندے نے اوڈی خاک پا جا کوئی اچھا اگر سارے حسین ہوں تو پھر کون کہتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہوگا اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں اب جناب آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بھی موجود ہے کوئی مطرز نہیں ہوتا وہ جانتے ہیں ابھی تو ہمارا خمیر گویا جا رہا تھا اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوگا لہٰذا مسلح پہ کھڑا ہونا ان کا حق ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں کہ مسلح کے لیے جنسیت کا شرف وہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے وہاں پھر کمپرومائز نہیں ہوگا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سادہ مثال ماں افضل ہے یا بیٹا آپ کہیں گے ماں پھر ماں عالمہ بھی ہو حافظہ بھی ہو کاریہ بھی ہو متقیہ بھی ہو ساری خوبیاں سارے وصف ماں میں ہو اب نماز کا وقت ہو گیا بیٹے موجود ہیں ماں عمر میں زیادہ ہے ماں علم میں بھی زیادہ ہے زہد و تقوی میں بھی زیادہ ہے تو اب نماز کا وقت ہو گیا یہ تہہ ہوا چلو گھر میں جماعت کروا لیتے ہیں تو کیا ماں کو مسلح پہ کھڑا کریں گے کیوں ماں افضل ہے ماں شرف رکھتی ہے ہر اعتبار سے بیٹوں سے لیکن بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہے گا امی تیرے سارے شرف اپنی جگہ پہ لیکن رجولیت کا جو شرف مجھے نصیب ہے وہ آپ کو نہیں ہے لہٰذا مسلح پہ کھڑا ہونا میری مجبوری ہے الرجال و قوامون علن نساء رجولیت نسوانیت سے افضل ہے بات سمجھائی یعنی عورت ہونے کے ناتے سے تو کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ مرد ان کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے سیدہ مریم کے بارے میں کہا جب حضرت حنہ نے کہا کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی کہا اس جیسے بیٹے بھی نہیں ہوتے اللہ اکبر کائنات کے مرد جمع ہو کے آجیں کیا کیا حضرت زہرہ کے جوڑوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو بحثیت فرد نہیں ہے بحثیت جنس جنسیت کے ماں بیٹے کہیں گے امی جان بطور جنس ہم افضل ہیں یعنی رجولیت نسوانیت سے افضل ہے یہ دوسرے لفظوں میں کہلے مزدانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے اس جنسیت کے شرف کی وجہ سے ماری مجبوری ہے ہاتھ جھوڑتے ہیں لیکن آگے ہم کھڑے ہوں گے کیونکہ جنس کا فضل یہ امامت کا استحقاق دیتا ہے تو یار اگر لوگوں نے جھگڑے کر رکھے ہیں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو جبریل ہاتھ جھوڑتا کہ حضرت یہاں کھڑا ہونا میرا آگے بنتا ہے جو بھی ہے جنسیت کے اعتبار سے تو میں نور ہوں اور آبشر ہیں لیکن وہ حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کر رہا ہے دنیا کو بتایا کہ بطور فرد بھی افضل ہیں بطور جنس بھی افضل ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنیں اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے انگل مقادتی تو سانہور ڈٹھا سانہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تُو نے یوسف کو کوئے میں دیکھا تو کیا دیکھا آرے نادان جو متلق تھا مقید کر دیا تُو نے تُو ابھی تک کوئے میں دیکھ رہا ہے اور وہ مصر کے تخت کا شہنشاہ بھی بنا ہوا ہے تو اللہ نے جو عظمت اتا کی ہے یا صدرہ تو دور کی بات ہے مسجد اقصہ میں فیصلہ ہو گیا اور میں کہتا ہوں مسجد اقصہ بھی دور کی بات ہے امہانی کے گھری فیصلہ ہو گیا بشرت چادر تان کے ستہ نور چمع پہ اتلیا جس دی خاطر سجیاں ہوئی آنے عرش بریدیاں گلیاں تو وہ عرفتیں وہ بلندیاں اور وہ عظمتیں اللہ اکبر میراج کا باہ بھی ایسا ہے کہ حضور کی عظمتوں کے پرت کھلتے چلے جاتے ہیں وہ شانیں دیں وہ رفتیں دیں اور ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ اکبر تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دوسرا بڑا موجزہ میراج اتا کیا اور ہمارے لئے عزاز کے ہم اس آقا کی امتی اور غلام جو ان بلندیوں پر پہنچا انہوں رفتوں سے مالہ مال ہوا اللہ اکبر میراج حضور علیہ السلام کی شانوں اور حضور کی رفتوں کا وہ نقطہ نور ہے اور وہ نقطہ کمال ہے کہ اقل انسانی حیران ہے اور لوگ کہتے ہیں کس طرح ممکن ہوا کہ اتنی سرات سے گئے بھی اور پلٹ بھی آئے اور ابھی زنجیر بھی لیتی بستر بھی گرم تھا تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کو میرے اللہ نے سیر کہا ہے سفر نہیں کہا اور سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے سیر تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے نظارے پہ رک جاتے ہیں کوئی کھلا ہوا پھول ہو تو اس کی اس کی لطافتوں سے لطف اندوز ہونے لگ جاتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے مچل مچل کے اور جو سفر ہوتا ہے وہ حدب پہ نگاہ ہوتی ہے اور بھاگتے چلے جاتے ہیں اب اتنی سرعت سے گئے اور پلٹ بھی آئے یہ سفر نہیں تھی یہ سفر نہیں تھا یہ سیر تھی اور انسانی عقل اس پہ حیرزدہ ہے کہ اتنی جلدی گئے کیسے اور آئے کیسے یار تم تو میرے نبی کی سیر کو نہیں سمجھ پائے اور اگر نبی سفر پہ آجائے تو کون سمجھے گا اور ہم کہتے ہیں جب بھیڑ بنے تو نبی کو پکارو نبی مدد کے لیے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیسے آتا ہے یار جب کوئی مشکل میں پھسا ہو تو پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا پھر تو سفر سے آتا ہے تو جس کی سیر سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری سمجھ میں اس کا سفر کیا آئے گا سبحان اللہذی یسرہ بے عبد آگے فرمایا عبد تو یہاں بھی علماء نے بہت گفتگو کی ہے کہ یہاں عبد کا لفظ کیوں استعمال کیا اور بھی لفظ استعمال کیا جا سکتے تھے لیکن یہاں عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا ویسے حضرت امام کشیری نے یہاں اسرہ پر تین چیزیں بیان کی ہیں میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَعَ مُسَى لِمِي قَاتِنَا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ایک متعین جگہ پہ آئے تیہ شدہ جگہ تھی تیہ شدہ وقت تھا اور وہ خود چل کے آئے جب موسیٰ علیہ السلام ہم ہماری تیہ شدہ جگہ پر متعین وقت پر خود چل کے آئے اور ادھر کیا فرمایا اصرابِ عبدِ اس نے سیر کر آئی تو آپ فرماتے ہیں کہ ہازا متحملن وَحَازَ مَحْمُولن کہا ایک خود چل کے آتا ہے اور ایک اٹھا کے اور عزت و اکرام سے لے جایا جاتا ہے تو کہا اہلِ نظر سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے اور پھر فرمایا ہازا مُریدن وَحَازَ مُرَادن یہ مُرید تھا اور یہ مُرَاد تھی اللہ اکبر تو یہ اللہ جللہ شہنہو نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم میرا دیدار کرنے کی خواہش رکھتے ہو حالانکہ انہوں نے کہا کہ مالک میں تیرے سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو کلام کے شوق میں کوہِ تور پہ گئے اور خود چل کے گئے اور متعین وقت پہ گئے اور علماء نے لکھا علماءِ تفسیر نے کہا کہ بارہ میل تک صحابِ نور چھا گیا حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس علاقے میں موجود نہ رہا تجلیات کا ایسا حجوم تھا اور ایسی حیبتِ الٰہیہ چھا گئی کہ جانور بھی وہاں سے ہٹ گئے حتیٰ کہ جو کرامن کاتبین اور فرشتے ہوتے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ایسی خلوطوں کہ صرف جبریلی امین موجود تھے جو حضرتِ موسیٰ کے ساتھ کڑے تھے لیکن سنائی انہیں بھی نہیں دے رہا تھا سن حضرتِ موسیٰ ہی رہے تھے ان تجلیات کے حجوم میں اللہ کا کلام سنا تو کلام کی لطافتوں سے جب سرشار ہوئے تو کہا ربِ آرینِ انظرِ الٰئِك مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں شوقِ دیدار پیدا ہو گیا جس کے کلام میں اتنی لذت ہے دیدار کا مزا کیا ہوگا تو کہا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر جواب کیا آیا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے علماء سے پوچھئے حرفِ ناصب جب مزارعہ پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی عبدی نفی کرتا ہے فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا تم اگر نہیں قرآن کی مثل لاسکے تو کبھی بھی نہیں لاسکو گے تو یہاں حضرتِ موسیٰ کو جواب کیا دیا حرفِ ناصب کے ساتھ لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے جبکہ جنت میں تو دیکھیں گے اس دن چہرے اللہ کے دیدار سے ترو تازہ ہوں گے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں عام مومنین بھی دیکھیں گے تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا حرفِ ناصب سے نفی کی گئی ہے لن ترانی تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے تو اس کا جواب اہلِ ذوق کی نظر کوئی عبارت مقدر ماننا پڑے گی یہاں کوئی چیز مستطر ماننا پڑے گی مسئلہ اس کے بغیر حل ہوتا دیکھائی نہیں دیتا اور وہ عبارت یہ ہوگی لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی کی آنکھیں نہیں دیکھتے گویا گویا میرے جلوہِ حسن کا افتتاہ نگاہِ مصطفیٰ کرے گی پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھیں تو کہا تم نہیں دیکھ سکتے علامہ ساد الدین تفتزانی نے شرع قائد میں اس موقع پہ لکھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ میں دیکھ نہیں سکتا کہا تم نہیں دیکھ سکتے تو یہاں رویت کے امکان کی نفی نہیں ہے کہا تم نہیں دیکھ سکتے تمہاری آنکھوں میں تاب کہا کہ میرے جلوہوں کو سہار سکو اللہ اکبر لیکن انہوں نے کہا مالک میں تو دیکھنا چاہے شوق فراوان تھا تو کہا اچھا پھر اس پہاڑ کو دیکھو یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لوگے الگ باتیں پہاڑ نہ ٹھہر سکا لیکن ممکن کے ساتھ جو چیز معلق کر دی جائے وہ ممکن ہوتی ہے اگر مجھے آپ کہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہمارے گھر چاہے پینے چلیے تو میں نے کہا کہ قبلہ چشتی صاحبہ گھر جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا تو میں نے ان کے ساتھ معلق کر دیا تو آپ ان کو راضی کر لیں کہ میں تو ان سے اپنے آپ کو معلق کر چکا ہوں لیکن میں اگر کہوں کہ یہ مسجد جائے گی تو میں جاؤں گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا سیدھا سیدھا جواب یہ نا چونکہ میں نے ناممکن سے معلق کیا اللہ نے اپنے دیدار کو معلق کیا استقرار جبل کے ساتھ پہاڑ ٹھہرا رہا تو دیکھ لوگے تو پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن تھا نا تو ممکن کے ساتھ معلق ممکن ہے تو دیدار تو ممکن ہو گیا یہ الگ بات ہے پہاڑ ٹھہر نہ سکا یہ الگ بات آپ ان کو راضی نہ کر پائے لیکن معلق تو تھا ممکن تو تھا تو کہا کہ اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لوگے اچھا یہاں میں ایک رخ کے اور بات بھی کروں اور وہ یہ کہ جب کہا نا اس پہاڑ کو دیکھو تو کہا مالک میں تیرے جلوے تو درختوں سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں اور جہاں سے عادت تو وہاں آسان ہوتا ہے وہ ہمارے حفاظ کہتے ہیں یہ سولہ ستری والا قرآن جو ہے نا اس میں ہم سوکے رہتے ہیں چونکہ ہم نے حفظ یہاں سے کیا ہے اب سترہ ستری والے سے مشکل ہوگا ہے تو وہ بھی قرآن ہے تو جلوہ تو یہاں بھی تور پہ دیکھا پہاڑ پہ لیکن کہا میں درخت سے دیکھنے کا دی ہوں جب حضرت موسیٰ نے کبتی کو تھپڑ مار دیتا قرآن اٹھائیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیتا مصر میں اور وہ تاب نہ لاتے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گیا تو حالات کشیدہ ہو گئے تو شہر مصر چھوڑنا پڑا تو مدین چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ کونے پر لوگ اپنے جانوروں کو سراب کر رہے ہیں تو دو لڑکیاں ہیں جو حیاء میں لپٹی ہوئی ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے ایک سمدھ کھڑی ہیں سمجھے کہ یہ حیاء کی وجہ سے پردے کی وجہ سے مردوں کے حجوب میں آنا نہیں چاہتی تو آگے بھڑھ کر ان کے جانور ہانکے پانی پیلایا اور پھر ان کے طرف ہانک دیا اور وہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ایک نوجوان دیکھا اس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیاء لکھا تھا بلا لاؤ تو ایک صاحبزادی آئی ان کی اور حضرت موسیٰ کو بلا کے لے گئی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور حضرت موسیٰ جب اس گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شویب علیہ السلام کا اور یہ صاحبزادیاں تھیں حضرت شویب علیہ السلام کی حضرت شویب علیہ السلام نے کچھ دیر رکھا اور پھر اپنی ایک صاحبزادی سے ان کا نکاح کر دیا ادھر مصر کے حالات ہی گئے تو کہا اب تم وہاں چلے جاؤ تو حضرت سفورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھی وہ حمل سے تھی اور سر درات تھی تو دور آگ جلتی ہوئی دکھائی دی تو کہا رکو میں تمہارے لئے آگ لے آؤں تم تاپو تھوڑی سی تسکیم ملے لیکن جب گئے تو وہ آگ نہیں تھی آواز آئی تم مقدس وادی میں آگئے ہو اپنے جوتے اتار لو اور آگ آگ نہیں تھی درخت چمک رہا تھا لینے گئے آگ پیغمبری مل گئی اس درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلیات کو اس درخت سے دیکھا تھا آج کہا گیا کہ اس پہاڑ کو دیکھو کہا مالک میں تو درخت سے دیکھنے کی آتا رکھتا ہوں تو کہا موسیٰ گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے نا تور کی جانب تو ماں نے کہا تمسکت بیزیٰ علیہ دامن پکڑ لیا کہا مجھے کام پڑ جائے تو تمہیں کہاں سے ڈھونڈوں گی این اطلبوں کا تو کہا اطلب نید الجبل مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا کہا موسیٰ اس وقت سے تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ لگی اور جدر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے اب میری تجلیات تمہیں یہاں ملیں گی تو حضرت موسیٰ نے اس پہاڑ پہ نظر رکھی تو پھر اللہ نے اپنی تجلہ اس کے اوپر ڈالی اور وہ پہاڑ جل اٹھا تاب نہ لاسکا اور خرم موسیٰ سائی کا قرآن نے بھی بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قیفیت میں آگے کوئی ہوش بر قرار نہ رہے اور زمین پہ تشریف پرما ہو گئے پھر افاقہ ہوا تو کہا کہ تو میں نے مطالبہ کیوں کیا امام برحان الدین حلبی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں چلو اللہ کے دیدار کا سرمہ تو لگ گیا تھا نا اگرچہ تاب نہیں لاسکے سہار نہیں سکے لیکن اللہ کے دیدار کی چمک تو آئی تھی آنکھ میں لیکن اس کے بعد کلام بھی سنا تھا اور آنکھوں میں اللہ کا دیدار کا سرمہ بھی لگا تھا آنکھوں میں اتنی شنوائی جو ہے وہ کانوں میں اتنی شنوائی اور آنکھ میں اتنی بینائی بڑھ گئی کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو نو فراسخ دور سے ایک فراسخ تین میل کا ہوتا ہے ستائیس میل دور سے پچاس کلومیٹر دور سے کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمت میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور کلام الہی سننے کی برکت سے شنوائی اتنی تیز ہوگی اس کے قدموں کی سرسرہ ہٹ کو سنتے بھی تھے یہ کس کی کہانی ہے جس نے تجلہِ صفاتی کا پرتو اکس زل سایا پہاڑ پہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور منعکس ہو کر ان پہ آیا اور تاب نہ لاسکے اور تجلہ بھی ذاتی نہیں تھی صفاتی تھی اور صوفیہ کہتے ہیں سوئی کے ناکے کے کروڑ میں جسے کے برابر یہ اس کی کہانی ہے کہ اس کی نظر اتنی تیز ہوگی اور جو اٹھارہ سال کی مدت کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا اس لئے فرمائنی ارامال تراؤنا واسمع مالا تسمعون جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اللہ اکبر تو اب حضرت موسیٰ میکات پہ خود آئے بلایا گیا لیکن حضور علیہ السلام کو رب نے جبریل کو بھیج کے بلوایا آپ کو کوئی عالی مرتبت مہمان آ رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں جناب ائرپورٹ پہ اتریں گے تو یہ میری لوکیشن ایس لوکیشن پہ آ جائیں آپ لوکیشن دیتے ہیں لیکن کوئی مہمان ایسا بھی تو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بس آپ اتریں میرا بندہ کھڑا ہے آگے تو اس مہمان میں اور اس مہمان میں فرق ہے حضرت موسیٰ کو لوکیشن بھیجی تھی کہ آپ یہاں آ جائیے گا میکات لوکیشن کا نام ہے لیکن جب بات بائی حضور کی کہا محبوب اٹھئے جبریل راہوں میں پر بچھائے کھڑا ہے اور کائنات آنکھیں بچھائی منتظر ہیں تبارک اللہ ہا شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے بسال کے تھے تو کہا آسرہ میں یہاں متحمل ہے اور یہاں محمول ہے اور اس میں فرق ہے اور آگے فرمایا سبحان اللہ عزیسرہ بے عبدے تو عبد پر بہت کچھ لکھا علامہ نے لیکن ملہ جیون نے لکھا امام رازی نے بھی لکھا کہ یہ جو عبد کا لفظ ہے اشتباع کو دور کرنا باقی چیزیں لیکن ایک بات ان نے یہ لکھی کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ تھا یعنی جب میراج کی قربت خاص میں پہنچے تو اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور پھر خود اختیار دیا کہ محبوب اب تو خود مانگ تیری عارضو کیا ہے کسی کو سوال کا اختیار دے دیں مانگنے کا اختیار دے دیں اس سے اس کا ظرف کھل کے سامنے آ جائے گا آپ مجھے کہیں جناب مانگئے کیا مانگتے ہو میں پانی مانگلوں تو آپ سمجھیں گے پیاس لگی ہے میں کھانا مانگلوں تو آپ سمجھیں گے بھوک لگی ہے میں منصب مانگلوں تو آپ کہیں گے اقتدار کا بھوکا ہے میں جو مانگوں گا اس سے میرا ظرف کھلے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ میرے سوال کی عظمت تو دے کیسا کی جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے کسی شخص کے ظرف کا پتہ اس کے سوال سے لگتا ہے اب حضور سے کہا کہ محبوب مانگ کیا مانگتے ہیں اب حضور نے کیا مانگا ذرا حضور کا انتقاب دیکھئے جب کہا کہ محبوب طلب کیجئے تو آقا کریم نے اللہ کی بارگرہ میں عرض کی بنسبتی علی کا شرفنی بالعبودیا اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا رکو میں قیام میں سجدوں میں طائف کے بازاروں اور مکہ کے گلیوں میں میں نے کہا کہ تُو میرا رب ہے آج تُو بھی کہہ دے تُو میرا بندہ ہے مجھے عبد کہہ کے پکار دے اس لئے جب بھی حقائط میں راج کی کی گئی تو کہا سبحان اللہ زیاسرا بی عبدی فا اوہا الہ عبدہی ما اوہا تو عبد تعبیر کیا یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے اور پھر عبدیت کے عملی ظہور کے لیے پچاس نمازوں کا توفہ دے دیا تاکہ اس کا حصہ امت کو بھی ملے کیونکہ سب سے بھڑ کر مرتبہ عبدیت کا حالت سجدہ میں نصیب ہوتا ہے اور نماز کا یہ رکن عاظم ہے اور پچاس نمازیں دے گئیں اور وہ آپ نے جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ پچاس نہیں پڑھ سکیں گے میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں اور ایک بار نہیں نو بار جانا ہوا اور پانچ رہ گئیں اللہ اکبر اب میراج کا توفہ خاص جو اس نکتہ کمال کا فیضان تھا وہ نماز کی شکل میں ہمیں نصیب ہوا اب میں اور آپ دیکھیں کہ حضور کے میراج کا یہ توفہ اس کی قدردانی ہمارے دل میں کہاں تک ہے حضرت امام شافی امام مالک تو کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل ہی کر دیا جائے لیکن حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں قتل نہیں کیا جائے گا اس کو قید کیا جائے گا اور شیخ صادی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو جو رب کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے اور حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے خنزیر بھی پناہ مانتا ہے بے نمازی اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے سارا دن صویر سے لے کر شام تک کس کس کے آگے خوش آمدے کرتا پھرتا ہے ایک اللہ کی حضور نہیں جھکا جاتا ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجاتے میرے بزرگوں سے کسی نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی جاگ نہیں آتی تو فرمانے لگے اگر ارادہ پکا ہو تو نین نہیں آتی تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی میں کہتا ہوں نین نہیں آتی عظم مسمم ہو کے میں نے پڑھنا ہے تو یہ شوق نماز کا حضور علیہ السلام کے میراج کا توفہ ہے حضرت بلال کو جب حضور ازان کے لیے کہتے تو کیا لفظ بولتے ہیں ارہنا یا بلال بلال اٹھو ازان دو ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو یہ حضور کے لیے باعث راحت ہے حضور کے لیے قرار جاں ہے تسکین قلب ہے تو میراج کے اس توفے کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں یوں اتار رہو کہ کبھی زندگی کے اندر نماز سے کوتاہی نہ ہونے پائے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس مسجد کے ساتھ یہ عالی مرتبت مدرسے کا قیام ہوا اور چونکہ میں اس طرف آنا تھا تو مجھے زور دیا گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لگ تو رہا تھا کہ بڑی ہمت کمزور سی ہے لیکن چار کلمات اللہ نے زبان پہ جاری کر دئیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ علمی کو آنے والے دور میں اس علاقے کی زوریات کا کفیل بنائے اور یہاں ہدایت کا سرچشمہ اور نور کا منبہ بنائے اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنی خاص پناہیں امان اور حفاظتوں کا حسار دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین